موسیقی اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات نولی فیکٹری میں خوش آمدید ناظرین اکرام اسلام میں خنزیر کو ناپاک اور حرام قرار دیا گیا ہے لیکن مغرب میں لوگ اس جانور کے گوشت کو بہت شوق سکھاتے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے آج ہم نے یہ کس قسم کا ٹوپک اٹھایا ہے دراصل اس ٹوپک کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ہمارے ایک دوست سے کسی مغربی دوست نے پوچھا کہ تم لوگ گائے بھیڑ اور چکن کا گوشت تو کھاتے ہو لیکن خنزیر کا گوشت کیوں نہیں کھاتے تو ہمارے دوست نے اسے جواب دیا کہ ہمارے مذہب میں خنزیر کا گوشت حرام ہے جب مغربی دوست نے اس سے پوچھا کہ آخر کیوں حرام ہے ہر چیز کی ممانیت کے پیچھے کوئی حقیقت ضرور ہوتی ہے تو ہمارے دوست اسے تسلی وخش جواب نہ دے سکے آج ہم اس حقیقت سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے نئے آنے والے تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں یوں آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے گا ناظرین اکرام اسلام میں ہر بات کا حکم بلا وجہ نہیں دیا گیا بلکہ اس کے پیچھے ایک گہری حکمت پوشیدہ ہوتی ہے حال ہی میں ایک جرمن ادارے نے خنزیر کی طبی خسلتوں پر ایک رپورٹ شائع کی ہے جس کے مطابق خنزیر کی مرغوب غزہ مردہ جانور ہیں وہ اپنا پیٹ مردار گوشت سے بھرنا پسند کرتا ہے خواہ وہ مرہ ہوا اس کا ہم جنس جانور ہو یا اس کا باپ اس کے علاوہ خنزیر تقریبا ہر چیز کھاتا ہے یہاں تک کہ دیگر جانور کا فضلہ میل کچیل اور نشہ آور بیل بوٹیاں بھی نہیں چھوڑتا رپورٹ کے مطابق مردار کھانے سے خنزیر کے جسم میں دیگر جانوروں کے مقابلے میں تیس ویسد زیادہ زہریات پائی جاتی ہیں اور خنزیر کو پسینہ نہیں آتا بلکہ اس کا گوشت ہر پاک ناپاک کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے ایک اور تحقیق کے مطابق دمبے کا گوشت انسانی میردے میں چھے سے نو گھنٹوں کے دوران حضم ہوتا ہے اس کا جگر کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گوشت میں موجود زہریلے اثرات وقت زیادہ ہونے کی سبب انسانی جگر کو زیادہ متاثر نہیں کرتے اس کے برعکس خنزیر کا گوشت ایک سے دو گھنٹوں میں حضم ہو جاتا ہے اس کے یہ زود حضمی مفید ہونے کی بجائے نقصان دے ہے کیونکہ ایسے میں اس کی چربی بھی جلد پگل کر جگر پر حاوی ہونے لگتی ہے جگر زیادہ سے زیادہ زہریلے اثرات سے آلودہ ہو جاتا ہے جو طبی لحاظ سے ایک خطرناک عمر ہے خنزیر کے جسم میں قتل کے تین گھنٹے بعد ایسے کیڑے مکوڑے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو اُبالنے اور خوب پکانے سے بھی نہیں مرتے خنزیر کے بال آگ کے بغیر صاف نہیں ہو سکتے خنزیر کا گوشت آسانی سے نہیں بھونا جا سکتا بلکہ یہ پگل جاتا ہے اس خاصیت کے سبب یہ انسانی گوشت کا مشابہ ہے خنزیر کا گوشت کاسمیٹک پروڈیکس میں انسانی جلد کے متبادل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے خنزیر قدرتی طور پر گندگی پسند جانور ہے اس لیے اس کا گوشت اسلام میں حرام ہے بحیثیت مسلمان ہمیں کسی بھی دلیل کی ضرورت نہیں اسلام میں حرام ہے تو بس حرام ہے لیکن ہمیں کچھ دلائل کا علم رکھنا بھی بہت ضروری ہے اگر کسی غیر مسلم سے مناظرہ ہو تو ان کو قائل بھی کر سکیں کیونکہ وہ اسلام کو نہیں مانتے لیکن سائنس اور تحقیقات پر یقین رکھتے ہیں ناظرین اکرام اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستو رشتداروں اور گردنوہ کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ لا ایلہ ایلہ اللہ موسیقی موسیقی